بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلڈی ڈال کے گرم پانی میں اس کو اچھا سا آپ نے بوائل کر کے اس کو دھو لینا ہے اور پھر یہ آپ کا بریل مسالہ انشاءاللہ بہت بنے گا اچھا بنے گا انشاءاللہ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے ضرور کرنا سب سے زیادہ اہم جو اس میں بریل مسالہ میں ہماری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کٹنگ بہت اچھی اور اس طرح سے ہونی چاہیے آپ نے یہ اس کا ایک ٹرک ٹپ ہے کہ اس کی جو کٹنگ ہے نا وہ آپ اگر صحیح کریں گے تو یہ اس کی ہماری یہ بہت اچھا بنے گا اس طرح سے اس کی ہم نے کٹنگ کو کر لیا ہے تو آگے ہم اس کی میکنگ کو سٹا پین کے اندر پہلے کنولا اویل ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالنا صرف دو چمچے ڈال لیں ہم نے اب اس میں درمیانے سائز کا چوب کی اوہ پیاز ڈال دیں گے پیازوں کو ہم نے کلر نہیں چینج کرنا ہے پیازوں کو صرف اس طرح ہلکا سا ان کو سوتے کرنا ہے اور پھر اس کے اندر ایک چمچ ہم بھر کے لسن ادر کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے لسن ادر کا پیسٹ اچھا سا ہو جاتا ہے اس کی بنائی ہے اب اس میں ایک ٹماٹر ہے جس کو میں نے اس طرح سے رفلی جوٹ کیا ہوا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے اور اس کی اچھے سے بنائی کریں گے اور اس میں تھوڑا سا ایک پیالی چھوٹی پیالی کے قریب ہم دہیں ڈالیں گے اس کے برین مسالے کو چاد چاند لگائے گا اس میں اس کی جو مسالہ ہوگا بہت اچھا بنے گا اس لیے اس میں دہیں کا استعمال ہم کریں گے اب اس کے ہم مسالوں کی طرف چلتے ہیں ہاپ ٹی سپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے مسالوں کی مقدار کا آپ نے بہت اچھے سے اندھاغہ رکھنا ہے اس لیے کہ یہ تھوڑا ہو جاتا ہے مسالے آپ کے تیز ہو جائیں گے ہاپ ٹی سپون میں نے لال مرز کا پاورڈر لیا ہے اور ہاپ ٹی سپون کے قریب اس سے بھی کوارٹر سمجھ لیں آپ تو میں نے حلدی پاورڈر لیا ہے اور ہاپ ٹی سپون جو ہے میں نے زیرہ سابت زیرہ لیا ہے اور تاکہ مسالے اس لیے ساتھ ڈال دیں تاکہ ان کی بھی ساتھ اچھے سے بنائی ہو جائے ہاپ ٹی سپون کے قریب اس میں میں نے سوکا دھنیا پاورڈر لائوں گی اور تھوڑا سا اس میں ہم گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے اور اس کی اچھے سے مسالے کی بنائی گے آپ کے پاس اگر گھر میں دیسی گھی ہے اس کا ایک چمچ آپ اس طرح سے آپ ڈال دیں تو یہ آپ کے برین مسالہ کو چار چان لگا دے گا اس طرح سے ڈالیں گے اور اس کو اچھا سا بھون لیں گے یہ اگر آپ کے دھر میں ہے تو یہ آپشنل ہے آپ ڈال لیں کیونکہ اس سے برین مسالے کا جو فلیور ہے بہت زیادہ اچھا آنے لگ جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس ہو نہیں ہے تو آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں اس سے بھی فلیور بہت اچھا اس کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے بلکل بزار والا ٹچ آنے لگ جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں برین مسالہ ہمارا بلکل دیکھیں بن چکا ہے اب اس میں یہ ہری مرچے اور ادرک جو ہے اس کو ہم ڈالیں گے اور بس پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو ہمارا برین مسالہ بلکل ریڈی ہے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے لیے برین مسالہ دیکھیں کہ بلکل بن کر ریڈی ہو چکا ہے اور کتنا خوبصورت اس کا کلر ہے اور کتنے اس کے پیسیز بھی بلکل آپ کو پرومننٹ نظر آ رہے ہوں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ برین مسالہ کی ریسپی آج کی میری بہت اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہو تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا یہ آپ سب کی طرف سے ہمیں پیار ہوتا ہے تینک یو